شاب دول حزیث مودد زیر وی رحمت اللہ علیہ وسلم چودہ سال سے گھومتی گھومتی وہ ساری نیریں کٹھی ہو کر عمر بن عبدالعزیز کے سینے میں موجزن ہوئی حضر شاہ عبدالعزیز محددس دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کے سینے میں موجزن ہوئی ہیں یہ وہ شاہ عبدالعزیز محددس دیلوی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس قدر بلند علوم و ماری فتح کیے تھے ان کے شاگرد ہیں علامہ السلام اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ان کا بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز محددس دیلوی آخری عمر میں نابینہ ہو گئے تھے تو ان کے پاس ایک مقدم آیا ایک مسئلہ آ گیا سوال آ گیا دارالعفتہ میں دلے میں ان کا مدرسہ تھا اور شاہ عبدالعزیز محددس دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ اس درجے کے انسان ہیں اس مرتبے کا انسان ہیں علوم و معارف کا وہ سمندر ہے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے روحانی کشف کا وہ مقام عطا کر رکھا ہے کہ پوری دنیا کو میں یوں دیکھتا ہوں کہ جیسے میری ہتیلی پر ایک دانہ رکھا ہوا ہے یہ شاہ ولی اللہ ہے مقدم آیا ایک بیٹی ہے اس کے شوہر نے عورت کے شوہر نے کہہ رکھا ہے کہ تُو نے اپنے باپ کے گھر نہیں جانا اگر تُو اپنے باپ کے گھر گئی تو تُو یہ تین طلاق ہے اب اس خوف میں اپنے باپ کے گھر نہیں گئی یہاں تک کہ باپ بیمار ہو گیا اس نے جانا چاہا شوہر نے اجازت نہیں دی یہاں تک کہ بسر مرگ پہ آ گیا اجازت مانگی اسے اجازت نہیں دی یہاں تک کہ اب صورتحال یہ ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اب مر گیا ہے اب جنازہ اس کا تیار ہے اب آخری دیدار لوگ کر رہے ہیں اب یہ بیٹی سالہ سال سے باپ کے لئے تڑپ رہی ہے اور بے قرار اور بے چین ہے اب باپ مر چکا ہے تو کیا اب اگر مرے ہوئے باپ کے جا کر چیرہ دیکھ لے گی تو کیا یہ اس سے طلاق واقع ہو جائے گی یہ سوال کیا تو شاہ عبدالعزید محدد زیری بن احمد اللہ لے نابینا تھے انہوں نے یہ مسئلہ سنا تو فرمایا کہ ہاں طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ شور نے کہا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق واقع ہو جائے گی اور باپ کے گھر میں جنازہ باپ کا پڑا ہے لہذا اگر یہ وہاں جیسے انٹر ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ بڑے مایوس ہوئے اور اٹھ کر جانے لگے تو اللہ وسلم اللہ پانی پتی رحمت اللہ جو ان کے شاگیر تھے پاس بیٹھے تھے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں کہا کہ ہاں ہاں بتاؤ کہا کہ میرا خیال یہ کہ طلاق واقع نہیں ہوگی میرا خیال ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی فرمایا کیوں واقع نہیں ہوگی کہا کہ اس لیے کہ شہر نے یہ کہا تھا کہ باپ کے گھر اگر تو گئی تو تجھے طلاق واقع ہوگی جب تک باپ زندہ تھا تو گھر باپ کا تھا لیکن جب باپ مر گیا اب گھر باپ کا نیرہ وارسوں کا ہو گیا ہے لہذا اب جائے گی تو باپ کے گھر میں تو نہیں گئی وارسوں کے گھر میں گئی ہے لہذا اب طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ شرط جب ختم ہو گئی تو دیرہ مشروط بھی لاغنی ہوگا اب جب یہ بات کہی تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خوشی سے چیرہ تمتما گیا اور شاگیت کو سینے سے لگا لیا اور ماتھا چوما اور فرمایا کہ اب شاہ عبدالعزیز کو عبدالعزیز کو اپنی موت کا ڈر نہیں رہا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جانشین پیدا کر دی اب میرے علم کا سچہ وارس اللہ نے پیدا کر دیا ہے اب مجھے اپنی موت کا کوئی ڈر نہیں رہا سلام السلام اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے یہ علوم و معارف آگر جاری کروائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے